اور اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے کی جو اہمیت کیا ہے یعنی اس کی کیا حسیت ہے یعنی اس کو آپ کس درجے میں رکھیں گے تو اللہ رب العالمین پہلی بات یہ ہے اس کی اہمیت کے بارے فرما ہے فَسَلِّ لِعَرَبِّكَ وَنْحَرْ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو ون ہر جو ہے یہ عمر کا سیگہ ہے حکمان اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے رب کے نام کی قربانی زباد کرو اور اس طرح وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ وَجَدَ السَّعَادَ فَلَمْ يُزَحِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے محمد احمد مستدر کی حاکم اور ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے جس کے پاس صلاحیت ہو یعنی استعداد اس کے پاس ہے طاقت ہے قربانی کرنے کی لیکن وہ پھر بھی قربانی اس نے نہیں کی یا نہیں کرنا چاہتا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَلَّانَ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے یعنی وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے نہ آئے اس کا مطلب کیا ہے جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس قوت ہے وسائل ہیں وہ خرید سکتا ہے اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جس نے قربانی پہلے زبا کر لی تھی اس کو لاعلمی میں پتہ نہیں تھا تو اس نے عید کی نماز سے پہلے زبا کر لی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو نہیں تو ایندہ سالہ ایسے کر لینا نہیں بلکہ آپ نے فرمایا فَلِيُعِد اب دوبارہ قربانی کر اس کا مطلب ہے اگر اس کے پاس استطاعت تھی آپ نے فرمایا اگر استطاعت ہے تو دوبارہ کر اس کا مطلب ہے کہ یہ ضروری اگر طاقت ہو تو یہ قربانی کرنی ضروری آدمی پر